فوج میں مسلمانوں کی خدمات کا ذکر آتا ہے تو ہر زبان پر ہمیشہ سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ہے حوالدار عبدالحمید کا حالانکہ ہندوستانی فوج میں مسلمان ائر چیف مارشل بھی ہوئے لیفٹین اینڈ جرنل بھی بریگیڈیر بھی اور کیپٹن بھی مگر جب بھی فوج میں مسلمانوں کی بہادری کی کہانی شروع ہوتی ہے تو نام حوالدار عبدالحمید کا سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ 1965 کی ہند پاک جنگ میں حوالدار عبدالحمید نے دشمنوں کے ٹینکوں کو اکیلے اڑا دیا تھا ہندوستانی فوج میں مسلمان جوانوں اور افسران کو جہاں بھی جنگی جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے انہیں ہاتھوں سے نکلنے نہیں دیا کسی نے جان دے کر اور کسی نے جان لے کر ملک کی سرحت کی حفاظت کی ہے اداب میں ہوں آپ کے ساتھ عام نفارو پر آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائز ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار عبدالحمید کو 1965 کی ہند پاک جنگ میں بے پناہ بہادری اور جنگی جوہر دکھانے کے سبب آج بھی قوم سلام کرتی ہے عبدالحمید ایک جولائی 1933 کو ایک سادہ درزی کے خاندان میں اتر پردیش کے غازی پرزلہ کے دھمپور گاؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد لانس نائک اسمان فاروقی بھی گرینیڈ پریگٹ میں ایک نوجوان تھے حوالدار عبدالحمید نے 1954 میں ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی انہیں گرینیڈیر کی چوتھی بٹیلین میں شامل کیا گیا تھا جنہوں نے چین کے خلاف 1962 کی جنگ میں حصہ لیا تھا ان کی بٹیلین نے نام کوچوں میں چینی فوج کا مقابلہ کیا تھا پھر 1965 میں پاکستان کے خلاف جنگ میں حوالدار عبدالحمید ماؤنٹڈ جیپ سے پاکستان کے چھے پیٹن ٹینک کو تباہ کر دیا تھا جو اس وقت ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا ساتھوے ٹینک کو تباہ کرنے کی کوشش میں وہ خوش شہید ہو گئے تھے حوالدار عبدالحمید نے بڑی تیزی کے ساتھ پوزیشن بدل بدل کر پاکستانی ٹینکوں کو نشانہ بنایا تھا پاکستانی فوج کو ہندوستانی فوج کی جانب سے اس قسم کے حملے کی امید نہیں تھی کئی ٹینکوں کی تباہی کے بعد پاکستانی فوجی نے حوالدار عبدالحمید کی پوزیشن دیکھ لی تھی اس نے ٹینک کا رخ ان کی جانب موڑ دیا عبدالحمید نے جیسے ہی ٹینک پر فائر کیا ٹینک نے ان پر گولہ فائر کر دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ انہیں ہندوستانی فوج کے سب سے بڑے عزاز پرم ویڈ چکر سے نوازا گیا تھا ہندوستانی فوج آج بھی پاکستان کے خلاف اس بہادری کو یاد کر دی ہے موسیقی